پترس اور یوہنہ حیکل میں گئے حیکل کے خوبصورت دروازے پر ایک آدمی تھا وہ زندگی بھر کبھی نہ چلا تھا وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا اس نے پترس اور یوہنہ سے کہا کیا تم مجھے کچھ پیسے دے سکتے ہو دونوں شاگردوں نے اس کی طرف دیکھا ان کے پاس پیسے نہ تھے مگر دینے کے لیے اس سے بہتر کچھ تھا پترس نے کہا ہماری طرف دیکھو آدمی پیسوں کی توقع کر رہا تھا میرے پاس سونا یا چاندی تو نہیں ہے لیکن ایک اور چیز ہے جو خوشی سے دوں گا پترس نے کہا یسو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر پترس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ٹکنوں اور پاؤں میں قوت آئی اور وہ اٹھ کر چلنے لگا وہ پترس اور یوہنہ کے ساتھ حیکل میں گیا جلد ہی وہ نہ صرف چلنے لگا بلکہ اچھلنے کودنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا لوگوں نے اسے دروازے پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہ جانتے تھے کہ وہ بچپن ہی سے معذور تھا لیکن اب وہ اچھلتا کودتا ہوا خدا کی تعریف کر رہا تھا جس پر وہ بہت حیران ہوئے پترس نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جس کی قدرت نے اس شخص کو شفا دی تھی اس نے انہیں یسو کے بارے میں بتایا جب وہ بتا چکا تو بہت سے لوگوں نے یسو کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا